اسلام علیکم عالیکم کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ٹھیک ہو؟ کون رہتے ہیں آپ؟ مقبول کلولی اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کمیر علی کمیر علی کیا کر رہے ہو اس ٹام یہاں پہ؟ انڈے بیتھ رہے ہیں انڈے بیتھ رہے ہیں عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری گیارہ یا بارہ ہے گیارہ بارہ سال ہے ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو کپڑے والی دکان پہ کام کپڑے والی دکان پر کام کرتے ہیں آپ سکول نہیں جاتے ہیں جاتا ہوں اچھا دین کے کیم سکول جاتے ہو رات کے کیم کو انڈے سیل کرتے ہو جوزاننا ایسے ہی کتنی سردی میں سردی تو لگتی ہوگی آپ کو کتنے کے سیل ہو جاتے ہیں ڈیلی انڈے میں چالیس چالیس انڈے سیل کرتے ہو کتنے کا ایک انڈا ہے تیس کا تیس کا ایک انڈا ہے اچھا پیٹا یہ بتاو کہ اس ٹائپ آپ کے پاس کتنے انڈے موجود ہے کھول کے دکھاؤ ذرا گنتی کرو کتنے انڈے ہیں یہ یہ پندرہ سولہ ہوں گے پندرہ سولہ ہیں کتنے کے بنتے ہیں چلیں سولہ انڈے کتنے کے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں سولہ انڈے میرا جو میت ہے نا وہ تو کمزور ہے آپ اپنے موبائل پہ کلکولیٹر پہ ساپ کر کے بتاو کتنے کے بنتے ہیں سولہ انڈے چار سو اسی چار سو اسی پاتم جی چار سو اسیر پہتے بندے ہیں بچے سے انڈے کتنے بہتے تک سیل کرتے ہو کتنے بہتے تک سیل کرتے ہو میں یہ ایک دو گھنٹے بعد سیل ہو لیتا ہوں ایک دو گھنٹے کے بعد آپ امت دیکھ سکتے ہیں ایک اپنے بل سوڑا سا بچے ہیں آجاو قریب آجاو چار سو اسی چار سو اسی رفے کے سولہ انڈے بنتے ہیں یہ چانڈے بنتے ہیں ایک سو بیس کے بنتے ہیں اچھا آپ کی محت بھی آپ کے انگل کی طرح کافی کمزور لگ رہی ہے اور مرے میں میری قمزور ہے آپ کی کمزور نہیں ہے کمزور ہے کمزور ہے بچہ کہہ رہے ہیں کہ میری محت کمزور ہے بیٹا میری بھی کمزور ہے مہد ایدو نیاب آجو آجو نیاب کا جہاں وہ گلہ خراب ہے اور نیاب ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے تو بیٹا ہم آئے تھے بچی کی دوائی لینے کے لیے ہمیں آپ نظر آئے آپ انڈے سے کر رہے تھے بچہ آیا ہماری گاری کے پاس اور کہتا کہ آنٹی انڈے لے لے چار سو اسی روپے کے انڈے بنتے ہیں ہاں جی چار سو اسی روپے کے انڈے بنتے ہیں ہاں جی چلو جی ٹائم نکار جاوے پیچے نکاو ہاں جی یہ اللہ پاک نے دیئے آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے ہاں جی ایک ہزار روپے ہیں اللہ پاک نے بھیجے ہیں آپ کے لیے اب آپ گھر جاؤ ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکر ڈالے انڈے جا کے خود کھالو اور بہن بھائیوں میں تقسیم کر دینا انڈے جو ہے نا وہ اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دینا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا کیا ہوئے کیل لگی ہوئی ہے کہاں پہ لگی ہے کیل بھوٹ کے اندر تو وہ نکال لو نا بیٹا نہیں نکال لیں نہیں نکرتی ہم نکال دیں بھوٹ نہیں ہے بھوٹ نہیں ہے جو چاہی ہے بھوٹ میں جمعے کو لوں گا نہیں جمعے کو نہیں بھوٹ لوں گا اچھا بھوٹ لے دیئے بچے ہوں آپہ ہیں بچے رب ہوں بہتھو آپ کو بھوٹ لے کے دیکھیں یہ لو بیٹا پہلے شوارما کھاؤ پھر آپ کے بھوٹ لینے چلتے ہیں ٹھیک ہے کھالو پہلے میں نے بچے سے پوچھا میں نے کہا جی شوارما کھائیں گے تو کہتا کہ نہیں گھر جا کے جو ہے نا روٹی کھاؤں گا اس کا مطلب اس کو بھوگ لگے ہوئی تھی شام کا ٹائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کی دوائی لینے کے لیے آئے تھے تو ہمیں یہ بچہ نظر آیا اندے سیل کرتا ہوا بیٹا یہ تو نیچے گڑا لیا آپ نے یہ دیکھو نا آپ کو کس طرح نہیں کھاتے اس کو دباتے نہیں ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا بھاڑ گئے نا ادھر سے ایسے اور ایک سائٹ سے کھاتے ہیں کتنا سادہ بچہ ہے کہ اس پیچارے کو یہ نہیں بتا لیے کس طرح کھاتے ہیں ادھر سے ایک سائٹ سے روٹی کترہ کھالو دبانا نہیں ہے پیچھے فرنے تو گر جائے گا یہ ٹھیک بنے ہیں مددہ رہے ہیں اچھا یہ کھالیں پھر آج آپ کی پسند کرنا آج بھوڑ لے کے آتے ہیں گرانا نہیں ہے نیچے اس کو تھوڑا تھوڑا تار لو نا اس کا کوری در سے اب کھاؤ اس کو بھرام بھرام تسلی سے کھاؤ مسئلہ نہیں ہے یہ جی بچے نے شوار میں کھا لی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں کھالو کے سارا کیا وجہ کھاؤ نا سارا نہیں کھایا جا رہا نہیں اگر نہیں کھایا جا رہا تو رکھ دو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں سارا گرا دیا آپ نے یہ دیکھو نیچے پانی پیلو اور چلیں پھر آپ کو نئے جوگر لے کے دیں یہ جی بیٹا کیا نام بتایا آپ نے اپنا امیر علی جو ہے وہ بیٹھ گیا گاڑی میں تو ابھی چلتے ہیں موسیقی موسیقی بچے کو چلیا جا رہا سی گا تو وہ بود دے چلیا جا رہا سی گاٹھ گا کوئی جو کل دے چلے دنے جتی بہت ہے بڑا سی آز بٹا کتنے نمبر بتایا کون سو نمبر اچھے نمبر اس کو پہنا دیں شوز بوٹ بیٹھو ادھر بیٹھو آپ پہنا دیتے ہیں جوتے کا نمبر بتاؤ نا پھر وہ اس نمبر کا دیں گے کھڑے ہو کے بھی دیکھ لو بیٹھا بعد میں پھر تنگ نہ ہو نا چل کے دیکھ لو جوتی دے بیچنا کے لے لگیا ہے سی گا تو بچے کو چلیا نہیں جا رہا سی گا پوچھے آتے کہیں دے جو میں لگوں گا کہیں دے میں جوتی ہاں سارے دیکھو نا پھٹے پہیا سارے ہاں 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 نہیں بیٹھا نہ کرو نیاب بری بات ہاں 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 صحیح ہے خوش ہو اب چلیں پھر چلو چلو بیٹھا نیاب یہ تو چھوڑ دو چھونے نیاب بھی نہ جتیں جاندیا ہوتیں چلو 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 بوری بات نیاب بوری بات مائے لا نیاب نے کٹھا کرنا کے نہ ہکا کا ماہ آجو وہ دیکھو بھئیہ کو بوڑ پہ نہ دیئے بھئیہ بسانی سے چل لے گا یہ عمیر علی ہے یہ رات کو انڈے سیل کرتا ہے یہاں پہ آکے دن کے ٹیم جو ہے یہ سکول جاتا ہے تو یہ بچہ چل رہا تھا تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا پوچھنے پہ پتا چلا اس کے جو بوڑ تھے وہ بڑی خستہ حالت میں تھے پھٹے ہوئے تھے اس کے اوپر کیل لگا ہوا تھا وہ کیل کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے تو الحمدللہ بچے کو جوتا لے کے دیا ہے اس کو کھانا کھلایا ہے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے آس پاس نکلیں اور دیکھیں کہ اگر اس طرح کے بچے جن سے چلا نہیں جا رہا جوتے کی وجہ سے تو ان کو پلیس جوتا لے دیا کریں بہت شکریہ ان بہین بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ جوڑیوں میں ہیں اور ہم اس طرح کے جو حق دار بچے ہمیں ملتے ہیں ہم ان کی تھوڑی سی سپورٹ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خوش رہے خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے چلو انڈے ہیں نا یہ آپ اپنی ممہ کو کھلا دینا ٹھیک ہے چلو جاؤ شابش اللہ حافظ چلو ہونے یہاں کہ جوتی سوفٹ آنا ادھے چلنچ سانی ہو جائے گی تے او مزید اچھے طریقے نا میند کر سکے گا ماشاءاللہ میں انتی بچا ہوا سکول بھی جاندہ اس نے باوجود رات دے ٹیم نو انڈے سیل کار داوا کیونکہ سردیاں دا موسم آنڈیاں دا سیزانا تے اچھا کاروبارے جیڈا نا ہو جاندہ وا دوسرے جیڈے پہ ان پر آنے کو بھی میند مزدوری کار دے نے چلیے پھر موسم نواز نیاب نو جیڈا نا الرجی یا بہت زیادہ جسم تے جیدی وجہ ناسی انو جرسی نہیں پواہ ساکتے تے ایس ٹیم سردی بھی کافی زیادہ وا تے نیاب دی جیڈا نا ہو لینے اندوائی تے ایس ٹو بات چال دے ہیں کار آلو سیر دھو راپے آگیا سی گھائی نیاب کیا کری ہو بابا پکڑا 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 چلو